اسلام علیکم گریٹ 3 آج کا آپ کا اردو کا جو سبق ہے اس کا انوان ہے موسم کی بات یہ دیکھئے موسم کی سوری بچوں ایک منٹ موسم کی بات اس کے خاص الفاظ میرے ساتھ ساتھ آپ دھورائیے زوم کر لیتی ہو اس کو برسات برسات کا کیا مطلب ہوتا ہے بارش کا موسم بے علیف بارشین رش بارش کا میوامو سین مین سم بارش کا موسم یہ آپ چھوٹا سا یہاں پر لکھ لیجئے اپنی بک پر اچھا بچوں نیکسٹ لفظ ہے ہمارا تھنڈا تھنڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے سرد سین رے اور ڈال سرد اگلا لفظ ہے لو 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 جو ہے یہ گرمیوں میں جب بہت تیز گرم ہوا ہوتی ہے وہ چلتی ہے تو اس کو اس ہوا کے چلنے کو ہم کہتے ہیں لو لو گرم ہوا کافرے مین ہی وا لف وا ہوا لو گرم ہوا اس کے بعد ہے نیکسٹ لفظ آپ کا ہلکان ہلکان کا مطلب ہوتا ہے بے حال ہو جانا کسی بھی وجہ سے جو آپ کو کوئی چیز تکلیف دے رہی ہو آپ کی جسمانی تھکاوٹ کا باعث من گئی ہو یا ذہنی تھکاوٹ کا تو آپ ہلکان ہو جاتے ہیں اسے یعنی کہ بے حال ہو جانا بے ہی لف حال لام ساکن حال بے حال ہونا ہی وہو مونالف نا اچھا بچوں اب ہم آتے ہیں سبق کی اشار کی طرف میرے ساتھ ساتھ دھو رائیے گا آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات جب سردی کا موسم آئے سورج بھی سورج ایک منٹ سورج بھی تھنڈا پڑ جائے سورج کے تھنڈے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج تھنڈا پڑتا ہے سردی کا موسم آتا ہے تو سورج کی تپیش بہت کام ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سورج جو گرمی میں اتنی اتنی شدت سے جو ہے حرارت دے رہا تھا تو وہ تھنڈا پڑ گیا ہے تو سردی کے موسم ان کو شاہر نے سورج کے تھنڈا ہونے سے مثال دی ہے اچھا بچو اگلا شیر ہے گرمی آئے تو جائے جان جب گرمی آج کل گرمی کا ہی موسم ہے تو دیکھیں جب گرمی آتی ہے تو پھر گرمی سے انسان بے حال ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جان نکل جائے گی اگر ہم پنکھیں میں نہ بیٹھیں اگر ہم ہوا والی جگہ پہ گھر میں کسی سایہ دار جگہ پر نہ بیٹھیں اے سی میں نہ بیٹھیں فین نہ چلائیں تو پھر ہمارا ہم بہت بے حال ہو جاتے ہیں تو بچو شاہر نے گرمی کو وہ تشبیح دی ہے یا اس کو مثال دی ہے کہ وہ یہ بہت جو ہے وہ سخت موسم ہوتا ہے آگے دیکھیں لوسے لوسے ایک سیکنڈ لوسے ہو دنیا ہلکان لوسے ہو دنیا ہلکان یعنی کہ جب لوس چلتی ہے گرم شدید گرمی کے موسم میں گرم جب ہوا چلتی ہے تو اس سے انسان کے جسم کا حطہ کے پانی بھی خوشکونے لگتا ہے تو انسان بہال ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ دیر آپ دھوپ میں کام کریں تو آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے لوسے آپ کے اندر کا سارا پانی خوشکر دیتی ہے جس سے انسان بہال ہو جاتا ہے تو اس لئے گرمی میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جو ہے وہ سایہ دار جگہ پر یا دوپہر کے وقت گھروں میں ہی آرام کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد اگلا شیر ہے آپ کا پھر جب پھر جب آ جائے برسات شائر کہتا ہے کہ شدید گرمی کا موسم جو انسان کو بہال کیے ہوئے تھا لوچ کا موسم اور سب جانور یا انسان سایہ دار درختوں میں یا گھروں میں پناہ لئے ہوئے ہوتے ہیں اور گرمی سے بہال ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ایسے میں اللہ کی خاص رحمت کا موسم برسات آ جاتا ہے اور برسات کا موسم جب آتا ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے گرمی کا زور ٹوٹنے سے انسان اور حیوان سب سب کا سانس لیتے ہیں تو یہ موسم برگرمی کے موسم میں برسات کے موسم کا آ جانا بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے اور انسان اس میں بڑی شکر گزاری کرتا ہے کہ شکر اللہ تیرا کے بارش ہو گئی اگلا شیر دیکھیں بارش برسے دن اور رات برسات میں ہی ہوتا ہے دن میں بھی بارش ہوتی ہے رات میں بھی بارش ہوتی ہے اور اس طرح سے گرمی کا زور ٹوٹا رہتا ہے آؤ کریں آؤ کریں موسم کی بات تو شائر کہتا ہے آؤ موسم کی بات کریں کہ گرمی ہو سردی ہو اور برسات ہو تو گرمی سردی اور برسات تین موسموں کا ذکر کیا ہے شائر نے اور شائر نے یہ کہا ہے کہ سردی کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈ لاتا ہے اور سورج ٹھنڈا پڑ جاتا ہے سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے اور گرمی میں انسان گرمی سے لو سے بے حال ہو جاتا ہے گرم ہواوں سے اور ایسے میں برسات آپ دیکھیں اس کے شائر ہیں سرشار صدی کی ٹھیک ہے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور اس نظم میں انہوں نے موسموں کا ذکر کیا ہے سردی گرمی اور برسات کا اور بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے آپ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آگیا ہوگا اس کا مشکی حل اور بہت آسان ہے وہ آپ خود سے کریں گے اور سوال جواب اور اس کا مرکزی خیال میں نے آپ کی چھٹیوں کے کام کے ساتھ منسلک کر دیا اسے یاد کر لیجئے گا اور لکھے گا بھی بچوں اللہ حافظ